لگتا ہے کہ اچھا ڈیسیزن لیا کیونکہ ایک طرح آپ سائیم ایوب کو مسلسل پی ایسل کے اندر بولنگ کا آغاز بھی کرا رہے ہیں وہ آؤٹ بھی کر رہے ہیں آپ کا اکمات تھا تو آپ بولنگ کرا رہے تھے نا یہی بابا رازم تھے یہی سائن تھے اور یہی وہ آؤٹ کر کے دے رہا تھا یہی بولنگ کر کے دے رہا تھا آپ ایسے ہی اس سے بولنگ کی تھوڑی لے رہے ہیں سائیم ایوب کو بولنگ کے اس پر تھوڑی کلا رہے ہیں شاید آپ تو بولنگ کے اس پر کیل رہا ہے یہی تو میرے سال ہے پھر آپ اس کو بیٹنگ کے ساتھ جیسے توسیب بھائی کہہ رہے ہیں بیٹنگ کو سٹینسنٹ کرنے کے لئے بھائی دو تین امرتہ آپ اس سے کرا ہی سکتے ہیں اتنا گیا گزرا بولر تو نہیں ہے نا وہ یار علی آپ نے خود ہی بتا دیا کہ آپ کی جو پلینگ 11 نے اس میں جھولے دیکھیں یار چیزیں چھپ جاتی ہیں اگر باقی چار شے لڑکے پرفارم کر دیں یہ وہی بولرز ہیں جن کا توسیب بھائی بتا رہے ہیں یہ وہی بولرز ہیں چینج سٹوڑی ہوئے ہیں ہارس چالیس میچس میں اگر دیکھیں ایک سال میں چالیس میچس دو آدار تیس سے اب تک چالیس سی ٹوئنٹی آئے میں پندرہ وکٹین تھی ان کی جناب نو اشاری ہے نو کون کا ایکانومی ہے تو آپ جیسٹیفائی نہیں کر رہے تھے ورلڈ کم میں کھیلنے کے لئے مگر صرف اگر ایک میچ کے لئے اگر آپ ریٹ کریں گے کہ ہارس نے اچھا کیا اس کو مگلے پندرہ بیس میچس کھلا دیں گے یہ زیادتی ہے اگر آپ کنڈیشنز میں اور دیگر چیزوں کو انوالف نہیں کرتے اور آپ بڑے فلیکسیول ہوتے ہیں اپنے فیصلے کے اندر اس سے بابر آدم نے آج شاہد آپ کو کھلایا حالانکہ لوس پوائنٹ ہے بلکلی یہ جسٹیفائی نہیں ہو رہا بابر آدم کا یہاں پہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی غلطی ہیں چھپ جائیں گی تو مگر آپ اپنی جیت میں اپنی نیگیٹیف چیزیں اٹھاتے ہو اپنی جیت کی خوشی میں اتنا مس نہیں ہو جاتے آپ کہ آپ سب چیزیں بھول جاؤ تو بابر آدم کی کپتانی میں اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت اچھی بول کری تو ان بولر سے آپ پاکستان ہارا بھی ہے امریکہ سے آئیلینڈ سے بھی ہارا ہے نیوزیلینڈ سے سیریز براہ یہی بولر تھے کوئی ڈیفرنٹ نہیں تھے بولر مگر یہ ضرور ہے کہ آمیر کا ایمپیکٹ علی وہ جو گیارہ سے پندرہ آئر کے درمیان کا جو پیریڈ ہے نا فیز ہے انڈیا کی نینگ کا جہاں پہ چار آئر میں آٹ رن ہے چار وکٹے گی رہی ہیں چار وکٹے ہیں تو میں کہہ رہا ہوں یہ وہ آمیر نے جو آپ کو بوسٹ کیا نا وہ جو بیک ٹو بیک وکٹ ہے جس میں جڈیجہ کا سپتے ایمپیکٹ ہے جڈیجہ ابھی بول پر آئیں گے تو پتہ چلے گا جڈیجہ کیا ایمپیکٹ ڈالتے ہیں اور اکشن کیا کیونکہ انڈیا نے سپنگ لگا ہے مگر یہ وہ چار وکٹے ہیں جہاں پہ انڈیا نے کم بیک کیا اور پاکستان نے کم بیک کیا اپنی بولنگ کا وہاں سے اگر علی رنس بن جاتے ایک سو چالیس اگر انڈیا کروس کر جاتا ایمپوسیبل نظر آ رہا تھا